اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ارننگ چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وزیر عظیم عمران خان صاحب اور وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے کرونا کے بحث جو افراد بروزگاری کے شکار ہو گئے تھے چھابری فروش اس کے علاوہ جو دیاری در مزدور تھے جن کا کوئی روزگار نہیں تھا لاکڈون کے جیسے ٹوٹلی نظام بند ہے دیاری در مزدور بھی ورک نہیں کر رہے چھابری فروش ٹوٹل لاکڈون کے وجہ سے انہوں نے ان طبقات کے لئے اعلان کیا تھا کہ ان کو چار ہزار پر مہت کے حساب سے ان کو دیا جائے گا اس کے علاوہ جو بیروزگار طبقات طبقہ ہے جو بیروزگار افراد ہیں ان کو بھی چار ہزار پر مہینہ ملتا رہے گا کچھ عرصے کے لئے یا مسلسل وہ بعد میں فیصل ہو گا اس کے لئے اس کے لئے اس ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے لئے کیسے فارم فیل کرنا ہے اس کے لئے کہاں سے آپ کو فارم ملے گا فارم کہاں جمع کروان ہوگا تمام ریکوئرمنٹس کے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کے لئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس کے لئے بیل آئیکن پرس کر دیجئے گا ہر آنے والی نیو اپ ڈیو آپ کو جلد اور جل ملتی رہے ہیں جلدیں اپنے ٹاپک کی طرف جہاں بی روزگار افراد کے لئے جو فارم ہے وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں فارم آپ نے ٹیسکرپچر پر کلک کر کے فارم کو آپ نے وہاں سے ڈاؤن لڈ کرنا ہے فارم کو ڈاؤن لڈ کرنے کے بعد آپ نے فارم کو فیل کرنا ہے خواہد نمبر آپ نے کچھ نہیں لکھنا بس اپنے نام لکھنا ہے اولیم میں اپنے نام لکھنا ہے والدیت لکھنا ہے اس کے علاوہ param طریق بدیش، امر شناحتکار نمبر لکھنا ہے، رابطہ نمبر لکھنا ہے، اس کےلاعاہ یونین کونسل آپ کی کونسی ہے، اسی کا یونینکنسل نمبر لکھنا ہے اسے کا نام لکھنا ہے اور پھر تحصیل پھر جلو کا نام لکھنا ہے اس کےلاعاہ موجودا، مستقل پتا ہے اگر آپ کے شناحتکار پر موجود ہے اگر آپ کسی ادارے کے ساتھ ریجسٹرن ہوئی ہے یا نہیں اگر آپ کے آر ایڈی آپ کسی ادارے سے پیسے لے رہے ہیں اگر آپ کسی ادارے میں کام کرتے تھے یا کسی انجیوز وغیرہ میں آپ نے آر ایڈی ریجسٹرن کراہ ہوئے کہ آپ کو پیسے ادھر سے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے اگر آپ مل رہے ہیں تو ہاں پر ٹک کر کے اس کے بعد محکمہ لیبر انسانی حقوق مدد پنجاب یہ ورکر ویلی فیاد جس ادارے سے آپ کو مل رہے ہیں وہ اس پر ٹک کیجئے گا اس کے لئے اگر آپ کسی اور ادارے سے پیسے نہیں لے رہے تو پھر نہیں پر ٹک کر دیجئے گا اس کے لئے اگر آپ نے ان میں سے کسی سے بھی آپ پہلے کچھ پیسے لے رہے ہیں مہانہ کے طور پر اگر آپ لے رہے ہیں تو ان کے ادھر ریجسٹرن نمبر لکھنا ہوگا اگر آپ نہیں لے رہے تو جس آپ نے ایک ہی خانہ فیل کے نہیں کا ٹک کر کے چھوڑ دینے دوسرے نمبر بھی افراد خانہ کل افراد خانہ کتنے آپ کے جو کل بچے ہیں ٹوٹل خاندان کے فارد کتنا ہے اس کے علاوہ سو کل جنویلے بچوں کو تعداد کرونے سے متاثر افراد اگر ہیں تو اگر کسی آپ کے کسی بھی فارد کو کرونا ہے تو ان کی تعداد لکھے گیا اس کے بعد افراد کا ٹیسٹ کرانا ہو اگر یہ کیا ان افراد کا کرونا ٹیسٹ ہوا ہے اگر آپ نے ان افراد کا کرونا ٹیسٹ ہوا ہے تو ہاں پہ اگر نہیں کیا ہو تو نہیں پہ کلک کر دیں کرونا مریض ہے اس پانے زیر علاج ہے یا نہیں اگر آپ کے کوئی مریض ہے اگر اس کے علاوہ اگر وہ زیر علاج ہے تو وہ بھی یہاں پر ٹک کر دی گیا گرانے کی آمدن کمانے والے افراد کی تعداد اس کے علاوہ کل آمدن مہانہ وہ کتنا کماتے ہیں گزتہ تین مہا کا بجلی کا کل بل کل بل جو تین مہا کا بجلی کا بلت ہے وہ بھی ادھر لکھنا ہے کل مہانہ آمدن لکھنی ہے اس کے علاوہ کمانے والے افراد کی تدالیق نظر آمدن اگر آپ کا روزگار کا وسیلہ تھا پہلے کرونا ویرس کے پہلے زرائے آمدن کیا تھا صاحب کے روزگار کی یا دیہاری در ملازمت یا صورت میں روزگار جو بھی آپ کا دیہاری در مزدور تھے یا ملازمت تھی یا صاحب کا ملازمت تھے یا روزگار کی سلن ہے یا دفتر فیکٹری دکانہ دوائرہ ایسا کروبار یا ایسی نوکری یا ایسی دیہاری در جو بھی ملازمت جو کرونے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہو صاحب کا معنی تنخواہ جو آپ نے کرونے سے پہلے تنخواہ لیے صاحب کا آجی ہے منیجر کا نام اگر آپ کے پاس اگر آپ پہلے کرونے سے پہلے اگر کسی کے پاس کام کرتے تھے کسی چھکے دار کے پاس کام کرتے تھے کسی فیکٹری میں منیجر کام کرتے تھے اگر آپ نے لکھنا ہوگا اس کے لئے پر آپ تنمبر تحصیل اور زیلہ لکھنا ہوگا اس کا نمبر لکھنا ہوگا جہاں آپ کام کرتے تھے اس تحصیل لکھنے ہوگی جہاں آپ کام کرتے تھے اسی کا زیلہ لکھنا ہوگا آگے آگے آجاتے ہیں اساس اچاد اساس اچاد میں موجود ہے پہلے نمبر پر رہایش آپ کی رہائش اپنی ہے یا قرائے پہ ہے تو پھر قرائے پہ ٹیک کریں بغیر قرائے کی ہے تو بغیر رکبہ آپ کا کل کتنا رکبہ تین ملہ چار ملہ تین ملہ زیادہ اس کے لئے اگر تین ملہ تین ملہ تین ملہ زیادہ زیادہ پہ ٹیک کریں رہائشی کمرے ایک کمرہ ایک یا ایک سے زیادہ اس کے بعد آپ کے پاس مرسائن کا رکشہ گاڑی ٹی وی کپڑے دھنے والے مشین فرج گیزر مال مویشی اس میں جو بھی آپ پاس ہو اس پہ ٹیک کا نشان لگیں اس کے لئے احمدادی قواہ فرکرونے کی وجہ سے پیدا شدہ صورت میں آجر کی طرف سے کوئی احمداد ملی ہے یا نہیں اگر ہاں تو کتنی اگر آپ پہلے کسی جگہ پر ور کر رہے تھے کام کر رہے تھے مزوری کر رہے تھے یا کچھ بھی کر رہے تھے کرونے کی وجہ سے وہ کام بند ہو گیا جو فیکٹری کا مالک تھا یا کوئی ٹھیک دار تھا یا جس کے پاس بھی آپ کام کر رہے تھے یا نہیں دی اگر دی ہے تو کتنی دی ہے وہ ادھر لکھنی ہے اس کے لئے کسی دارے کے کرونا احمدادی کیا اس کے لئے اگر کسی دارے نے انجیوز نے یا دیگر اسیسیشن نے کسی بھی نے مالی طور پر انجاد آپ کے کیا ہے تو اس کی ٹوٹل مالیت آپ لکھیں اس کے لئے ادارے کا نام بھی لکھیں اس کے لئے آپ کے علاقے میں کوئی ضروری اشیاء راشن پانی اگر کسی نے تقسیم کیا ہے کسی دکاندار نے یا کسی ادارے نے تو آپ ادھر بھی ٹک لگا کے ادارے کا نام لکھیں اس کے لئے اگر آپ کو بیت المال یا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام تحت پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملے اس کے لئے اگر ملتے ہیں تمہارا کتنے ملتے ہیں کیا آپ کچھ مہا کے لئے دو سے چار ہزار روپے کا لانس لینا چاہیں گے اس کے لئے اگر آپ کچھ مہا کے لئے دو سے چار ہزار روپے کا لانس لینا چاہیں گے کچھ مہا تک ہی ہوگا چار سے یا دو ہزار ہوگا یا چار ہزار ہوگا وہ آپ کے جو فارم ہے اور پورا فیل آپ کی خاندان کے عام دنوں اس کے لئے ٹوٹل خاندان کے افراج مطابق آپ کو چار ہزار دیں گے یا دو ہزار دیں گے جی طرح ہی دیں گے وہ کچھ منت کے لئے ہوگا کرونا ویرس کے ختم ہوننگ بات آپ کو نہیں دیا جائے گا جب تک لاک ڈون ہے یا اگر کرفیو لگتا ہے تو اسی دوران میں آپ کو ملے گا مزید جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گے آپ کے گھروں کو کھانا بھی ملے گا اس کے لئے ضروریت کی تمام اشیاء آپ کو گھر بیٹھے مل جائیں گی اگر آپ نے بینک سے کردہ لیا ہوا ہے تو کرزے کی ٹوٹل رقم لیں اور کس بینک سے لیا اس بینک کا نام لکھیں گے اس کے لئے کس طریقہ آپ نے کردہ لیا تو وہ طریق پورٹ کریں گے حکومت کی امتادی رقم آپ کس موبیل پر نمبر بھیجی جائے فون نمبر اگر آپ جو نمبر آپ کا آن ہوگا جائز کا ہوگا ایزی پیسے ہوگا جس کا بھی ہوگا اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے اگر جائز کیش کے تو جائز کیش ہوگا ایزی پیسے ایزی پیسے ایزی پیسے ہوگا نمبر آپ نے ادھر پوٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو امتادی رقم موبیل اکاؤنڈ میں دی جائے اس کے لئے یہ اقرارنا میں اقرار کرتا ہوں یہ کرتے ہوں مجرور فرامی درست ہیں کوئی عمر چھپایا نہیں گیا دسکر لگیں گے دسکر رنگوٹا کے نشان لگیں گے طریق پیدایش لکھیں گے اس کھانے کو آپ چھوڑ دیں گے یہ دفتری کام آئے اس فرام کو آپ ویڈیو کی ڈسکرپس میں جا کے ڈاؤنلور کریں گے ڈاؤنلور کرنے کے بعد جیسے میں آپ نے آپ کو بتایا آپ آرام سے اس کو فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ اپنے یونین کوسل میں جائیں یا چیئرمین کے پاس جائیں یا کونسلر کے پاس جائیں یا ممبر کے پاس جائیں ان سے سٹیمپ لگوا ہیں چیئرمین سے سٹیمپ لگوا ہیں یا سین کرو ہیں ان سے تصدیق کروانے کے بعد آپ اپنی جو مطلقہ یونین کونسل ہے اس میں جمع کر دیں اگر آپ اہل ہوں گے تو آپ کو اگلے مہینے کو یہ چار ہزار کے مہینے آپ کو ملے گا اگر آپ کا یونین کونسل یا کونسلر یا ممبر یا چیئرمین تصدیق کر دیتا ہے کیا واقعی اس کے مستحق ہیں فارم کے مطابق یا آپ کے واقعی مالی حرات ایسی ہیں تو آپ یونین کونسل میں جمع کر آکے آپ کا چار ہزار مہینہ سٹارٹ ہوگا فارم آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن مل جائے گا وہاں سے آپ جا کے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے میں ات کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگ ہی ہوگی مزید نیو اپ ڈیٹس کے لئے میرے چینل اپننگ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی